مفتی تیجانی صاحب نے پرائیویٹ پوڈکاسٹ میں یہ بات کہی چودہ سو پینتیس ہجری یکم محرم کو قیامت کی پہلی سور پھونکی جائے گی انہوں نے کوئی سور بنایا بھا ہوگا جس کا تجربہ یہ کریں گے مولانا تاری جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی شہادت یا انتقال کہہ دیں اس پر جو ہے قرآن خوانی کا کہہ دیا اگر سب مل کے کریں یا اگھٹا کریں یا ایک ایک کریں پڑھ تو قرآن ہی رہا ہے نا کہ کسی صحابی کی گستاخی کرنے والے بھی کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم یا اہلالقبر اب اہلالقبر کا آپ سلام علیکم کہہ رہے ہیں عام اس میں عام لوگ بھی ہر طرح کے لوگ ہیں اور کئی میل کا قبرستان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مردہ سب تک سلام پہنچ گیا لیکن حضور تک نہیں پہنچ رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعی حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وردی اللہ عنہ کو فدق سے محروم رکھا دنیا کے مال کے لیے ایک باق کے لیے حتیابوں کے صدیق کے دربار میں جائیں گی مفتی صاحب کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہندوانہ تہوارے یا کرسچنوں کے تہوارے کرسیمس ہو گیا اسٹر ہو گیا یا پھر دیوالی ہولی اس کی مبارک بات دینا جائز ہے سلمانوں پہ بہت حیرت زیادہ ہوں جو ہولی میں ایک دوسرے پر رنگ پھیکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن پوڈکاسٹ کی گھڑیاں ہو گئی مبارک زہ نصیب تشریف لا چکے ہیں مفتی عابد مبارک السلام علیکم حضرت کیسے مزاج ازت خیلیت سے مفتی صاحب آج کل ایک ایشو بڑا عموماً پوڈکاسٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور وہ ہے مفتی تیجانی صاحب نے ایک پرائیویٹ پوڈکاسٹ میں یہ بات کہی کہ آج سے ستائیس سال بعد یعنی کہ چودہ سو پینتیس ہجری اور یکم محرم کو قیامت کی پہلی سور پھونکی جائے گی تو اس کی کتنی حقیقت ہے مفتی صاحب ہم تو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ تاریخ جو ہے وہ معین نہیں ہے یا کوئی سال کا انعقاد نہیں کیا گیا دس محرم کا ہم نے سنایا کہ یوں میں آشور کے دن قیامت کا دن ہوگا لیکن اس کی کوئی سال یا کوئی تاریخ جو اس کی میرے خیال سے معین نہیں ہے تو اس کی کتنی حقیقت ہے مفتی صاحب یہ کوئی شہرت کے لیے کوئی نیا حربہ ہے میں ان صاحب کو جانتا نہیں ہوں جن کا آپ نے کہا مفتی تیجانی وہ کون ہیں بس میں نے بھی ایک دو مرتبہ ہی دیکھا ہے ان کو تو بس ویسی لوگ مشہور ہونے کے لیے کچھ ایسی بات کرتے ہیں یا پھر انہوں نے کوئی سور بنایا وہاں ہوگا جس کا تجربہ یہ کریں گے انیس سو پینتیس میں مطلب پندرہ سو پینتیس میں کہہ رہے ہیں پندرہ سو پینتیس میں اس کا تجربہ کریں گے اگر یہ باقی رہے تو اللہ حکم تو پھر حال تو یہ ہے کہ سور پہلا یا دوسرا یا تیسرا یہ سور سور ہے ایک ہی ہے تو اسرافیر علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے اور قیامت بپا ہو جائے گی اور پھر قیامت بپا ہو جائے گی وہ سور ایک آواز ہے صحیح اور وہ پھر سن کر لوگ آہستہ آہستہ شروع ہوگا آہستہ 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 پھر وہ تیز ہو جائے گی یہ احادیث اور قرآن میں ہے محمد صاحب یہ احادیث میں تفصیل سے اس کا موجود ہے اور پھر وہ جو سنتا جائے گا وہ ہلاک ہوتا جائے گا مفت صاحب یہ خوفناک ہے خوفناک آبات ہے ایک چنگھاڑ ہے ایک چیخ ہے تو اب یہ ہے کہ اس سے پہلے قیامت کی جو نشانیاں ہیں تو قیامت کسی بھی مسلمان پر نہیں آئے گی اچھا قیامت آئے گی ہی گفار پر اور اللہ کے نافرمانوں پر ٹھیک ہے یعنی قیامت کا جو لفظ ہے یہ ہے ہی ان کے لئے مطلب قیامت کا لفظ تو ایک ایسا دن میزان کا جو قائم کیا جائے گا جی تو اس قائم ہونے والے دن کو جو ہے وہ قیامت کہتے ہیں ٹھیک ہے محشر تو جس میں محشر کا مطلب ہے حشر جس میں حشر کیا جائے یعنی جس میں سب کو جمع کیا جائے ٹھیک ہے اُس صاحب جمع کیا جائے ٹھیک ہے نا اور قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی یا قام یقوم قیامت سے کھڑا ہونا یا کھڑا کرنا اب یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی تو اس سے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی قیامت کی نشانیاں رشاد فرمائیں اس میں جو ہے وہ جو حدیث میں اس کا چپٹر آتا ہے وہ آتا ہے کتاب اشرات الساہ کہ قیامت کی نشانیوں کا باپ بخاری میں ہے مفت صاحب سب تقریبا سب کتاب میں ہے سیائے سیطا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کیا کرتے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات میں اس کی نشانیاں رشاد فرمایا کرتے ہیں کوئی باقاعدہ تاریخ ہے مفت صاحب اس کی کسی چیز کی قیامت کس تاریخ ہوائے گی قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے خود جبرید علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے ایمان کی احسان کی سب کی تاریخات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بتائیں اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں یہ کہ تمام صحابہ بیٹھے میں ایک شخص آیا اور وہ گرد آلوت تھا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا اور اس نے پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے پھر حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ایمان یا انتوکمین بیاللہ ہے تو وہ پوری ڈیٹیل کر کے پھر اس کے بعد اچھا بتائی احسان کیا ہے پھر احسان کی تاریخ بتائی تو پھر بتایا اچھا بتائیے کہ قیامت کب آئے گی اچھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ سائل سے زیادہ جی سائل سے زیادہ مانگنے والے سے زیادہ یعنی یہ جو سوال اچھا سوال کرنا والا جو جبریل علیہ السلام یہ سائل اور وہ سائل معالم ٹھیک ہے اچھا مجھے اتنا ہی بتا ہے جتنا تجھے پتا ہے اللہ حافظ یعنی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کو اس کا دن جو ہے وہ تو پتا ہے اللہ کی عطا سے ٹھیک ہے بلکل بلکل اس میں بات آ جاتی ہے غیب کا علم جی جی مفت صاحب یہ میں سوال کرنے ہی والا تھا غیب کا علم یاد رکھیے کہ غیب خاص اللہ ہی کا علم ہے ٹھیک ہے اللہ کا علم ذاتی ہے ومای اعلمو الغیب ایلی اللہ وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے جتنا اللہ عطا کر دے جتنا اللہ عطا کر دے اپنے رسولوں کو سبحان اللہ اپنے چنہ ہوئے بندوں کو وہ اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو نبیوں کا علم یہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب جو ہم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عطائی ہے ٹھیک ہے اب جب عطائی بول دیا تو شرک کا تو صفائی پھٹ گیا جی جی آخذ نکل گیا اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے حضور کا علم اللہ کی عطا سے ہے ٹھیک ہے تو پھر شرک کیسا ہوا صحیح ٹھیک ہے تو اب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ علم دیا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا صحیح قرآن نے کہا کہ اللہ علم غیب کا علم سب پر ظاہر نہیں کرتا اللہ منرتا تھا مدوسول کشف و الہام بھی حضور میں غیب کی تعریف کیا ہے جو ہوا سے خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے ٹھیک ہے ہوا سے خمسہ کیا ہے چھونے سے سننے سے دیکھنے سے ناک جی زبان کان اور ہاتھ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ ہوا سے خمسہ ہیں ٹھیک ہے میں نظر نہیں آرہا لیکن یہ کیا ہے یہ ڈیکس ہے ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی ہے پتہ چل گیا مائک ہے ہاتھ سے پتہ چل گیا اچھا ایک چیز ہے میرے کو دیکھ کے پتہ چل گیا اچھے یہ تو مائک ہے ایک یہ ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ ہاں یہاں تو مائک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے مائک سے مجھے پتہ چل گیا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب علماء کرم نے سونگنے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو علم غیب ہے اللہ کی عطا سے ہے ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں مخلوق میں کسی کو علم نہیں ہے ٹھیک ہے حضور کا علم سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء سے تمام انبیاء سے تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ علم حضور کا ہے ٹھیک ہے حضور کا جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے ٹھیک ہے اب رحمان علماء قرآن ٹھیک ہے رحمان جس نے قرآن سکھا دیا اپنے بندہ خاص کو اب قرآن کیا ہے قرآن طبیعان لکلی شہین ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں وہ قرآن حضور کے سینے میں ہے اب جو قرآن ہے اس میں غیب بھی ہے شہود بھی ہے اور اس سب کا سب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا جو لوگ یہاں پر اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو جائے گا عبیدت ہو جائے گا وہ بیچارے بڑے سطحی سطح سے سوچتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑ ڈیٹ میں جائیں تو پڑھا چلے کہ جب یہ بات کر دی گئی کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم لا متناہی ہے مفتر صاحب یہاں ایک نقطہ ہے میں سمجھ گیا ہم صاحب کوئی انتہا نہیں ہے حضور علیہ السلام کا علم عطائی ہے اور اللہ کا ذاتی ہے اور اس کی انتہا ہے حضور کا علم جو ہے انتہا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام کا علم محدود ہے اور عطائی ہے اللہ کا علم غیر محدود ہے اور ذاتی ہے شیل صاحب یہاں پر ایک جملہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عموماً تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچا دیا اور حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے اگر اللہ کی حد بے شک کوئی نہیں ہے تو ان کو کیسے پتہ چل جاتے ہیں موسیٰ صاحب کہ اللہ تک پہنچا دیا توب خود اس سوال سے ان لوگوں کے اعتراض کا آپ نے خودی بڑا اچھا جواب دے دیا کہ جناب اللہ رب العزت تو خالق کائنات ہے مالک کائنات زمین و آسمانوں کا مالک ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء و مرسلین صحابہ و تابعین اہل بیت وہ سب کا خالق اور مالک ہے بے شک اچھا اللہ نے ان سب کو اپنا دوست بنایا ہے دوست دوستوں کا تو لوگ خیال کرتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ نے اپنے دوستوں کا کیسا خیال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب محبوب حضور نے تو اللہ کی بات ہم تک مجھا دی اللہ اکبر اللہ نے کہا یہ میرے دوست ہیں جنہوں میرے دوستوں سے جنگ لی کی تو میں اللہ ان سے ارانے جنگ کر رہا اللہ اکبر اب جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں سب کے بڑے مرتبے ہیں ان کو بتوں کے ساتھ ملا دینا یہ بڑی شدید ترین بد ترین گستاخی ہے یعنی وہ باتیں جو بتوں کے لیے آئی ہیں کہ یہ مکھی نہیں اڑا سکتے یہ یہ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ محض اللہ بت تو مکھی کیا بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے مفتی صاحب نقل کفر کفر نہ باشد تو اب اس کو اگر آپ لے آئیں کہ حضور علیہ السلام مکھی نہیں اڑا سکتے محض اللہ محض اللہ صاحبہ یا اہلِ بیت یا یہ کچھ نہیں کر سکتے سب ایسے الفاظ کہنا ہے کہ دیوار کے پیچھے بھی کا علم نہیں ہے دیکھو اصل میں جس طرح یہ آج دو ہزار تئیس ختم ہوگے چوبیس شروع ہو رہا ہے تو یہ عقیدیں جو ہیں حضور جو ہے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے کہ نہیں یا لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکار رہے ہیں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں تو کہتے ہیں یا تم یہاں سے پکار رہے ہو وہ کیسے سن سکتے ہیں اس کو دریر بناتے ہیں اب آپ جاتے ہیں جب مدینہ شریف تو وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے فون سے گھر پہ فون کرتے ہیں جی اللہ حکر ویڈیو کر لیتے ہیں سلام کرو سلام کرو دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں اب وہ وہاں سے سلام کرے گا اور مدینہ میں اس کی آواز گونج رہی ہے سبحان اللہ یہ دو تین ہزار روپے کے موبائل سے وہاں پہنچ گیا اور یہ جو اللہ والے ہیں ان کو بھی دو تین ہزار روپے کے موبائل کی زہورت ہے مصطفیٰ صاحب یہاں ایک نقطہ ہے مصطفیٰ صاحب عموماً اس شیئر پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم یہاں کہتے ہیں کہ تم خود ہی اس چیز کا رد کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بالنم آد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بڑی سطحی سی سوچ ہے اور بڑی جاہلانہ سوچ ہے بات تو یہ ہے وہ کہتا ہے اگر حضور یہاں موجود ہیں ہم تو یہاں ہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم یہاں سے پڑے وہ وہاں سنیں معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے زمین سمیٹھ دی جاتی ہے اللہ اکبر ہمارے نظر میں تو وہ وہاں تشریف فرما ہے لیکن اللہ نے ان کو پاور ایسا دیا ہے کہ وہ اپنے رائی کا دانا جنہ ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں ایسے پورے کائنات کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اب ہم تو بھلے پاکستان میں ہیں حضور علیہ السلام بظاہر تو مدینہ پاک میں اپنے قبر انور میں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ پاور دیا ہے جو حدیث میں ہے کہ میں پنت سمعہو اللہ اکبر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اب جب آنکھ اللہ رب العزت نے یہ کہا اس کے اوپر بھی ایک بڑی زبدس بات ہے لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا تم نکال رہے ہو دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا مقربین بارگاہ رب العزت ان کو اللہ نے یہ پاور دیا کہ آنکھ تو ان کی ہے طاقت اللہ کی ہے اب اللہ تو سب جگہ دیکھ سکتا ہے تو آنکھ ان کی ہے طاقت اللہ کی ہے ہم یہ کہتے ہیں اس کی تشریح کہ بھائی وہ کان تو ان کا ہے طاقت اللہ کی ہے اللہ نے دیئے اب اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں دوسری تشریح کرتے ہیں کہ بھائی نہیں اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے نیک ہیں کہ اب وہ کان سے گناہ نہیں کریں گے کہ وہ آنکھ سے گناہ نہیں کریں گے مطلب ابھی تک گناہ کرتے رہے لوگ اور یہاں تک پہنچے ہیں اور اب اس مرتبے پہ آگئے ہیں کہ اب یہاں سے نہیں کریں گا یہ تو بڑا عجیب سبب بات مطلب یہ ہے کہ آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم اہل القبر سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور اس میں عام لوگ بھی ہر طرح کے لوگ ہیں اور کئی میل کا قبرستان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں سب تک سلام پہنچ گیا لیکن حضور تک نہیں پہنچ رہا اب آپ دو چار ہزار کے موبائل کے ذریعے محضر سلام پہنچا دیں گے جو آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے اس کو وہ آپ کو ویڈیو بھی دکھا دے گا محضر اللہ حدیث پاک ہے کہ حضور سلام فرماتے ہیں کہ میرا جب امتی کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو مشرق سے میرا امتی پڑتا ہے تو یہ سن کر مجھے اس کے والد کے نام کے ساتھ بتاتا ہے ولدیت کے ساتھ اور اگر کوئی مغرب سے پڑتا ہے تو مجھے بتاتا ہے جس فرشتے کے جس مزار کے خادم کے سماعت کا یہ عالم ہو کیا بات کر دی آپ نے ماشاءاللہ جب ان کے غلاموں کا حال ہی ہے یا سار یا الجبل حضرت عمر فاروق جب نظر آ رہا ہے یہ حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے سبحاناللہ یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا مفتی صاحب یہاں ایک اور سوال جوڑ دیتا ہوں اسلام میں کسی بھی نبی کی گستاخی کرنا نعوذ باللہ معادلہ ان کی شان میں کوئی کم سے کم الفاظ بھی کہنا بید بھی کیا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے اور جو بھی ایسی گستاخی کا مرتقب ہوتا ہے نعوذ باللہ معادلہ تو وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے یہ مقدمہ ہے کہ کسی صحابی کہ گستاخی کرنے والے بھی کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں تو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی یا توہین وہ تو بندے کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے تو آپس کے بھی معاملات ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آپ ان کو بھی گستاخی کہیں نعوذ باللہ معادلہ بلکل نہیں اچھا یہ تو سارے بھائی تھے ان کا معاملہ تو اللہ کے لوگ یہاں سے یہ اتراز لے کے آتے ہیں اچھا یہاں سے یوں نکار جیسے کہ سیدنا مولا علی اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ اب ہمارے نزدیک جو ہے وہ تمام مشاجرات صحابہ جو ہیں جو سب وہ اللہ جانے اور وہ لوگ جانے ٹھیک ہے ہم سے قیامت میں اس بارے میں سوال نہیں ہوا ہم تو اپنی جواب دیتے تو ہم اپنی نمازیں پڑی کے نہیں پڑی جی 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 وہ انسان کا بچہ اسی سے نہیں کہیں سبحان اللہ حق تو مولا علی کے ساتھ بے شک حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے یہاں پر خطا ہوئی لیکن اس بات پر ان کی پکڑ کرنا یا ان پر نعوذ بلہ مادہ تان کرنا اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ صحابہ کتنی بڑی جماعت تھی ان سب سے بھی جو خطا ہوئی سب کے بارے میں اہل اسلام کا قدعہ یہ کہ خطا اجتہادی تھی ٹھیک ہے اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اہل اسلام اہل سنت اہل سنت اہل اسلام جو بھی آپ کو مسلمان کہا سب نے یہ کہا کہ بھئی سب لوگ ہمارے ہیں بات یہ ہوئی تھی کہ اہتہ امیر معاویہ کہتے تھے کہ بھئی اہتہ عثمان کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے قاتلوں کو پہلے لٹکاؤ ٹھیک ہے میرے مولا مولا علی مشکل کو شاہ فرماتے تھے کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ فتنہ پھیل گیا ہے پہلے میں فتنے پہ قابو پالوں پھر ان سب کو لٹکائیں گے اب یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہاں سے بھی تنازہ بڑھتے 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 پھر جو لوگ فساد پھیلانے والے تھے آگ لگانے والے تھے شرنگیزی کرنے والے تھے ان لوگوں نے پھر یہ باقاعدہ ایک جنگ میں تبدیل کر دیا اب یہ جو ہوا یہ ہمارے قائد اہل سنت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ان سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ فرمایا جس کا جو معاملہ ہے اللہ جانے وہ جانے ٹھیک ہے ہم آج چودہ سو سال بعد آ کر وہ یہاں پر وہ ٹیمپرنگ کریں یہ کہنا مفتی صاحب کہ صحابی کون ہے پہلے یہ تو بتا دو یہ کہنا کہ صحابیوں کی نعوذ بالنم آداللہ توہین یا گستاقی ہے مظرم چودہ سو سال بعد ہم اس بات پر مصر ہو رہے ہیں کہ اب صحابی کون ہے یا نہیں اب یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ صحابی کی تعریف تم کر دو اتنے سال جس نے عبادت کی ہو اتنے سال حضور کے ساتھ رہا ہو اتنے سال نمازیں پڑے تو لمحہ بھر کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحابی ہے آئے 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 یا حضور نے ان کو دیکھ لیا حضرت ابن المقتوم رضی اللہ عنہ غالباً جو نابیلہ صاحب عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ عنہ معاملہ یہ ہے کہ شرف صحابیت محنت اور عمل سے نہیں بلکہ نگاہ مصطفیٰ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یا تو انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر چلے گئے یا پھر حضور علیہ السلام نے نگاہ رحمت ان پر ڈالی اور وہ اہل اسلام تیوری ایمان پر چلے گئے سبحان اللہ بے شک جیسے عبداللہ ابن مقتوم کی بات کی تو انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے ظاہراً آنکھیں نہیں ہیں حضور نے تو دیکھا نا کہ یہ میرا پیارا صحابی ہے سبحان اللہ انہوں نے کوگل فرما لیا ہم معاملہ یہ ہے کہ ہم چورہ سال بعد آکے بولیں نہیں میں ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی کیسا سی ٹھیک ہو سکتا یہ نعرہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے اچھا کیوں باتیں کر رہے ہیں اب بھائی صحابی اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر پہن جائے گا کچھ سنی علماء نے مفتی صاحب پنجاب کے کچھ علماء ہے بغیر نام لیے بات کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ لے بھی سکتے ہیں آپ اس منصب پر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے تو مفتی صاحب مطلب یہ کیا مولانا علیاس قادری صاحب سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہو گئے یا دیکھو سمجھ کی بات تو اپنی جگہ رہی سب سے پہلے بات تو یہ ہے جو ہی کہتے ہیں نعرہ ٹھیک نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے اللہ اکبر کیا بات ہے اب یہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام علی مرزوان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اپنی اوقات دیکھیں اپنی زبان دیکھیں اپنا حال دیکھیں اپنا قال دیکھیں اپنی اوقات دیکھیں ان سے اگر ان کے باپ کے بارے میں پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کہا ہے مفت صاحب تو یہ کہیں گے جنت میں اور صحابیوں کے لیے ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ ٹھیک نہیں رہا تمہارے اببہ جی کہا جائیں گے جنت میں تمہارے اببا جی کیوں تو زخم بنی جائیں گے بل نہیں مسلمان تھے مسلمان تھے جو ایمان پر چلا گیا جنت میں جائے گا تو تم صحابہ پر سوال کر رہے ہو محاذا اللہ اچھا یہ سوال کرنا صحابہ پر تان کرنا کہ حضور کی تربیت پر شک کرنے کے مترادف نہیں بلکل بہت سارے پہلوں نکل سکتے ہیں سوال آپ نے یہ کیا تھا کیا یہ گستاخی کرنے سے کافر ہو جائے گا کافر نہیں ہوتا کافر پھر اپنی مزید حرکتوں سے ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں اختلاف کر رہا ہے یا کسی کی شان میں توہین کر رہا ہے تو کسی کی گستاخی کر رہا ہے تو اس کی عمل کے مطابق اس کی سزا ہے پاکستان میں تو اس کی ہم نے قانون اللہ کا شکر ہے ہماری پارلیمنٹ نے بنایا سینٹے پاس کر دیا پاکستان کے پاس رکا ہوا تھا اگر اس کے نصیب میں ہوا تو وہ اس کو پاس کر دے گا ابھی موجودہ صدر ابھی تک ہوا نہیں ہے یہ اس کی بدنصیبی ہے یہ اس کے موپے کالخ ملی جائے گی صدر پاکستان کے اگر اس نے یہ نہیں کیا تو حالانکہ دیکھو ابھی عبرت کا نشان بن گئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عہد زلیل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ عہدوں کی وجہ سے زلیل ہو جاتے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھ لیں کہ صدر کی کرسی پر پھر بھی زلیل ہے تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے طور پر تمہیں فائدہ پہنچانا ہو تو تم ایک دن میں اپنے دخواہ کو تین گناہ زیادہ کر لیتے ہو دو لاکھ سے آٹھ لاکھ کر لی آٹھ لاکھ سے دودہ لاکھ کر لی تمہارے کو فائدہ ہے اور تمہارے کو پاکستان میں امن قائم کرنے کی بات کرنے کے بھئی قانون بنا دو کہ کوئی سنی اگر گستاخی کرے گا تو اس کو بھی لٹکا دو ٹھیک ہے وہ چاہے صحابہ کیوں چاہے لبیت کیوں وہ غیر سنی کرے گا اس کو بھی لٹکا دو ٹھیک ہے یہاں پر کافر کا وارانہ بات ہو گئی یہ تو ہر ایک کے بات ہو گئی عیسائی کرے یہودی کرے مسلمان کرے سنی کرے شیعہ کرے کوئی بھی کرے ٹھیک ہے تو بھئی ہر ایک کو سزا دو وہ چاہے امام حسین کی کرے چاہے ابو بکر صدیق کی کرے تو ہر ایک کی گستاخی کا ایک ہی انجام ہونا چاہیے اب یہاں سے پھر آکے نہیں وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ ہمیں زبردستی منوانا چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو مانے حالت عمر کو مانے تو ہم اس میں بڑا کٹیگوریلی ایک جواب دینا چاہتے ہیں بھئی ہم کسی کو زبردستی منوانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے لیکن ہم اتنی سی بات کرنا چاہتے ہیں مانو یعنی مانو یہ تمہاری بات ہے توہین نہیں کرو اللہ اکبر توہین نہیں کرو اگر توہین کروگے تو پھر یہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں جیسے یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معدلہ نہیں مانتے نہیں مانتے لیکن توہین نہیں کرتے توہین مسلمان بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جو بھی یہود و نصارہ میں سے ہندووں میں سے گستاخی کرے گا اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے قادیانیوں مرزائیوں یا جو بھی یہ لوگ ہیں ان میں سے جو بھی شخص ایسی بدنصیبی کا مرتقب ہوتا ہے تو پھر سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو مانے نہ مانے یا اس کا اپنا فعل قیامت میں بھکتے گا لیکن اس ملک میں امن قائم رکھنے کے لئے اس دنیا میں امن قائم رکھنے کے لئے تمہیں اپنی زبانوں کو لگام دینی ہوگی اور حضور علیہ السلام کی عزت ہی اصل میں اسلام کی عزت ہے جو حضور کے صحابہ اور تعبین اور اہلِ بیتِ اتھار اور امامِ پاک سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی شان میں یا ان کی اولاد کی شان میں یا امہات المومن حتی عاشہ صدیقہ طیبہ دارہ صلی اللہ علیہ کی شان میں کوئی توہین کرے گا تو توہین کرنے سے ہم روکیں گے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے مصطف اب یہ ایک الگ سوال ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس میں جو ہے وہ گستاخی پر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح کی گستاخی کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ نہیں مانتا ہوں گستاخی یہ بھی ہے لیکن کافر نہیں ہوگا حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ نعوذ باللہ تان کرنا یا نعوذ باللہ کچھ ایسے الفاظ یہ حرام ہے جہنم میں جانے والا کام ہے یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں آلہ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فتاوی رزمان صاحب نے فرمایا کہ جو ایسی توہین کرے صحابہ کے شان میں قلب من قلاب النار کہ وہ دوزخ کے کتوں میں سے کتہ ہے امیر معاوی رضی اللہ علیہ وآلہ ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ دکھا اب حتی امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بڑے بڑے شان والے صحابہ ہیں تو ان کا مستاخی کرنے والے کا حال کیا ہوگا مفتی صاحب یہاں ایک اور سوال جوڑتا ہوں اسی کے ساتھ کہ عموماً جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی تو یہ اماموں کے امام ہیں تو یہ جملہ کہنا ٹھیک رہے گا کیا اماموں کے امام امام حسین امام علی مقام کے لئے ہم امام حسین امام حسن امام لگاتے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ابو صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے پیچھے بڑے حضرات صحابہ کرام کے پیچھے نمازیں پڑھی تو چونکہ امامت کی حضرت جناب سیدنا ابو وکر صدیق جناب عمر جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو یہ ان کے امام ہو گئے تو یہ کہنا ٹھیک ہے سبحان اللہ ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی ہے نا تمام صحابہ کی اماموں کی بھی امام ہو گئے سبحان اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب کیا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعی حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وردی اللہ عنہ کو فدق سے محروم رکھا اصل میں یہ بھی بڑا ہے ہم لوگوں نے اس حوالے سے اپنی قوم کی تربیت نہیں کی لوگوں کو مسائل نہیں بتائے وجہ کیا ہے مختصر سبحان اللہ عنہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو ان چکروں میں نہیں ڈالنا چاہئے جس سے لوگوں کے اندر بے عدوی پیدا ہو اور شرنگیزی پیدا ہو شرنگیزی پیدا ہو اس لئے ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ممبروں سے محرابوں سے یہ تقریر نہ کی جائیں بلکہ فضائل صحابہ بیان کی جائیں سبحان اللہ اللہ اکمار لیکن ایک مقصود گروہ نے اس بات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا انجینئر جیسے لوگ نکتے اٹھا لیتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے میں یہ اولی بات جی 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 ضرور فدق میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کی جو میراز ہے وہ علم ہے اور اس کے جو وارثیں وہ اہل علم ہیں اب یہ حدیث جاتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے کہا سمجھنے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمت زہرہ طیبہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہیں وہ دربار صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ یہ کون سا دربار تھا وہ سب کوئی دربار تو ہمیں مدینہ پاک میں نظر ہی نہیں آتا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عزت اور شان ولی بیٹی اللہ اکبر جو سیدہ تو نسائل آلمین اللہ اکبر تو یہ تو ان کو ماننا نہیں ہوا بلکہ تو ان کی توہین ہوئی تو ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ واقعہ کچھ ہی ہو تھا کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ لونڈی کو دربار میں پیغام دے کر بھیجا گھر پہ جناب سے دربار جو کہتے ہیں وہ یہ ہے وہ سب خاک نشین ہوتے تھے تو جہاں ایک کمرے میں یا کہاں جمع ہوتے تھے تو یہ مسجد نبوی شریف علیہ صحیحہ اللہ اکبر سبحان اللہ تو مسجد میں بیٹھتے تھے نہیں امومن یہ کہا جاتا وہ جسے بادشاہ کا دربار ہے جیسے یہ تعبیر دی جاتی ہے تو آج وہ دربار کہاں ہیں نظر تو نہیں آتے مدینہ میں تو نہیں دربار تو خیر ہے ہم عزت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہاں سبحان اللہ جیسے میرے آقا کریم علیہ السلام کا دربار جو تھا سبحان اللہ وہ دربار مسجد نبوی شریف ہی تھی اللہ اکبر کیونکہ حجر مبارک حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں سبحان اللہ خجور کی چھت ہے مٹی کی خاک ہے اور سجدہ فرمارے تو چہرے پر یا ماتھے پر سبحان اللہ کہ خاک کے ذرے ایسے چمکتے تھے جیسے آسمان میں تارے چمک رہے ہیں سبحان اللہ تو وہ باغے فدق کا معاملہ جو ہے یہ لوگ کچھ شر پسند شر انگیز لوگ اس طرح غلط رنگ دیکھ کوئی ناراضگی نہیں تھے مخاری میں ایسی کوئی حدیث تو موجود نہیں یہ چھوٹا سوال مولا علی ہمارا نزدیک تو شیر خدا ہیں اللہ اکبر بے شک مولا علی مشکل کوشہ ہیں ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم اہل سنت مولا علی کو فضائل و کامالات جو انفرادی ہیں اس حیثیت سے ان کی اتنی بڑی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں سبحان اللہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی بے شک بے شک مطلب آپ دیکھیں سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زوجیت میں دے دینا اللہ اکبر سمجھے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایسا قربت کا رشتہ سمجھے حضور علیہ وسلم مطلب چادر زہرہ جو ہیں وہ مولا علی تو ہیں نا اللہ اکبر سبحان اللہ عفت زہرہ عفت زہرہ مولا علی خود جو ہے وہ سائبان ہیں مانگنے کے لئے کیا وہ نہیں جا سکتے تھے پوچھنے کے لئے اللہ اکبر کیا بات ہے مولا علی موجود ہیں پھر آپ دیکھیں چلو نہیں دیا پھر جب مولا علی کا زمانہ آیا جی تو کیوں نہیں لیا کیوں نہیں لیا امام حسن مشتبہ کا زمانہ ہے امام حسن کا زمانہ آیا تو کیوں نہیں لیا سبحان اللہ بھائی ان کے نجدیک دنیا کے مال کی کوئی ویلیو کوئی وقت ہی نہیں تھی اللہ اکبر جن کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جو مولا علی شیرِ خدا ہیں جن کی زوجہ خاتونِ جنت ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جنت جن کی ٹھوکر میں ہو وہ باغے فیدت لینے جائیں ان کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ پوری دنیا کے سارے مال اموال سب ان کے قدموں پر نسار اللہ اکبر اب وہ باغ لینے کے لئے جو تنازہ جو ہمارے ہاں کچھ شرپسند لوگ پیدا کرتے ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے سیدہ جہرہ پاک کو یہ روایت بیان کر دی گئی تو نہ کہا بات ختم ہو گئی الحمدللہ اب یہاں سے آگے سے نراز ہو گئی پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر اتے عمر گئے پھر دروازے پہ لات ماری یہ سب جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں جس کا قرآن و حدیث اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ہی کہتے ہیں کہ آپ تاریخ پڑھو تاریخ کیوں پڑھیں اللہ اکبر ایسی تاریخ کو دیوار پہ مار دیں گے جو قرآن و حدیث سے ٹک رہے ہیں ہم تاریخ کیوں پڑھیں سبحان اللہ تم تاریخ نہیں پڑھو گے تم کو پتا نہیں چلے گا ہم کو سب پتا ہے تاریخ انسانوں نے لیکھی قرآن اللہ کی طرف سے اب یہ تاریخ جو ہے نا ہمیں تاریخ پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے ہمیں قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے اللہ اکبر سبحان اللہ مفتی صاحب سیاست کا شوق کیسے پیدا ہوا اچانک سیاست میں انٹری کر دیتا ہے آپ اور آ جاتے اور ایک دبنگ انٹری ہوتی ہے کہ مفتی آبی مبارک صاحب ماشاءاللہ ایوانم میں ہی پہنچے ہیں سیاست تو سنت انبیاء ہے ہم نے موجودہ طرز سیاست کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ رکھا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ضرورت محسوس ہوئی ہے مفتی صاحب ضرورت تو یوں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پچھتر سال میں انہوں نے بیڑا غر کر دیا تو یہ کالے انگریز اس پر غالب ہوئے اس کو سود کے نظام پر چلا دیا اپنے مال اپنے تجوریاں بھر لیں اور پاکستان کی تجوری کو خالی کر دیا پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کے کتے جو ہے وہ بھار کے امپورٹڈ دھوت پی رہے ہیں یہ بھار سے جو ہے وہ چیزیں لاتے ہیں اپنے گھر کا پانی اپنے سویمنگ پول کا پانی بھی فرانس سے منگواتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو یہاں پینے کا پانی محسر نہیں ہے اور ہمارے پیسوں سے آیاشی کرتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے جو روکنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے کہ اچھا ہمارا اسام کو دو اور چلتا رہے کام تو پچھتر سال میں تو یہ ہوا ہے تو اب ہمیں یہ ذہن بنا کہ دین کو تخت پلانا ہوگا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مولویوں کی بات نہیں ہے کہ مولوی تخت پر آئیں قرآن کا نظام تخت پر آنا چاہیے دین کا نظام تخت پر آنا چاہیے کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں یہ اسلام آباد کی جنگ ہے اصل میں معاملہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی جنگ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اور کر اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے آئے اور اسلام آباد کے سٹاپ پر اتر گئے اچھا ایسا ہے ایسا ہوا تو انہوں نے اسلام آباد کو اپنا مسکن بنا لیا اس لئے لوگ ان سے متنفر ہوئے بحمد اللہ تعالی اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ اہل مدارس اہل مساجد ہیں ہم لوگوں کے پاس کرنے کو بہت کام ہے ہم کوئی برزگار لوگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے باقی سیاستدان تو بہلے ہوتے ہیں ان کا کام ہی کچھ نہیں ہوتا سوائے لوگوں کو تھگنے کے اور ہمارے پاکستان میں جو طرح سیاست اس کے بعد زیادہ گھنڈے ہیں وہ جیتے گا زیادہ بھائی لوگ ہیں وہ جیتے گا زیادہ حرام کا پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے بلیک کا پیسہ ہے وہ جیتے گا تو اب ان لوگوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے ہمارے بعد جو ہے جو ممالک آزاد ہوئے وہ ہم سے کوسوں آگے نکل گئے اور ہم جو ہے پیچھے ہی جا رہے ہیں اب اس نظام کی تبدیلی کا وقت ہے تو اگر عمام ہمارے ساتھ آتی ہے تو بلکل جو ہے انشاءاللہ نظام اچھا ہو جائے گا اور نہیں آتی ہے تو پھر یہ جانے اور ان کی عمال جانے عمال جو ہے وہ کام کو تیہ کرتے ہیں کہ عمالکم عمالکم تو جیسے تمہارے عمال ہوں گے ایسے تمہارے عمال ہوں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ عمام بھی ٹھیک ہو جائے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں سود کا خاتمہ ہو جائے سبحان اللہ نظام مصطفیٰ آجائے صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کس جماعت سے جو ہے وہ تعلق ہے اور کس کو سپورٹ کرتے ہیں کسے پسند کرتے ہیں اور کس کی طرف سے اس بار الیکشن لڑ رہے ہیں ہماری مذہبی جماعت تو ابتدان جب میں دینی شعور آیا تو دعوت اسلامی تھی اس کے بعد جب سیاسی شعور آیا تو تحریک لبائک ٹھیک ہے علامہ خاتم حسین عزویر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پھر ہم لوگوں نے بنائی ٹھیک اس سے پہلے ہم جو ہے وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین عزویر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ غازی رہائی ممتاز حسین قادری کی کمیٹی ہم نے بنائی اور اس کی جدوجہت کرتے رہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کو کلمے کے نام پہ لیا اور ایسے شخص کو فانسی لگا دی جس نے گستاخ کو مارا تھا اور جو گستاخ ہیں ان کو ابھی تک پال رہے ہیں لوگ اندر اور پاکستان کا پیسہ ان کی کھلائی پلائی پر خرچ کر رہے ہیں اور آخر میں ان کو رہا کر کے جج لوگ جو ہے وہ بھار بیج دیتے ہیں پیچھے پیچھے ریٹائر ہو کے خود بھی بھار چلے جاتے ہیں وہاں کی شریعت لے لیتے ہیں یہ پاکستان کا نظام ایسا ہے اگر یہ پاکستان نہیں ہوتا ہے تو جو جج بنے ہوئے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نیل آرہے ہوتے ہیں اور یہ کسی بنیئے کے وکیل ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب پاکستان بنا تو ان کے یاشیوں کے اڈے کھل گئے اسی لئے ہماری عدلیہ ماشاءاللہ ایک سو پنتالیس وے نمبر پر ہے پورے دنیا کے دو سو ملکوں میں یہ غلط بات ہے ایک سو پنتالیس وے نمبر پر نہیں ہے یہ دو سو پنتالیس پر ہے جب ملک کی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے لیکن یہاں کوئی قانون نہیں ہے مفت صاحب کیا بڑے لوگ کے علاق قانون ہیں غریب کے لئے علاق قانون ہیں ایسا ہی ہے ہمارے پاکستان میں تو بڑوں کا علاق ہے طاقتور کا علاق ہے چھوٹوں کا علاق ہے روٹی چوری کر کے بھاگے گا تو جیل میں جائے گا کروڑوں اور وہ ڈالر چوری کرے گا تو وزیرعظم بنائے جائے گا مفت صاحب عمران خان صاحب کو امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ کچھ لوگوں نے عمران خان کو ایک جو ہے وہ اپنا آقا و ماولا تصور کیا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک فرادی آدمی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو نظر آ رہا تھا وہ نکلا نہیں اس نے چار سال میں کچھ جیلیور نہیں کی صرف وعدے اور دعویت ہے مصطب بس پچاس لاکھ گھر بناوں گا پچاس کروڑ ایک کروڑ نوکریاں دوں گا ایک عرب درخت ایک عرب دس عرب درخت لگا دیئے اور کتنے ہزار دیم بنا دیئے پاکستان پیریس بن چکا ہے تو وہ سب انہوں نے جس طرح ہماری پیپس پارٹی نے کراچی اور سکھر کو پیریس بنایا ہے تو عمران خان نے باقی جو بچ گیا دس کو پیریس بنا دیا ٹھیک تو بس وہ اصل میں سائیکل پر جانے کا وعدہ کر کے انہوں نے سائیکل کے لیے بھی لوگوں کو سائیکل پر لے آؤ تو لوگوں کو سائیکل پر خود اڑکے جاؤں تو وہ روز آنا بس مزے لیتے تھے ہلیکپٹر کے ادھر سے ادھر جاتے تھے کام کوئی ہوتا نہیں تھا واپس آگے پھر سو جاتے تھے تو انہوں نے پاکستان کو جو ڈیلیور کیا پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ان کے بعد جو آئے اس کو ہٹا کر انہوں نے ڈبل بیڑا گھر کر دیا مطلب یہ سب بیڑا گھر کی باریاں لے رہے ہیں ایک دبا تیری باری میں تو بیڑا گھر کرے گا جو مال کمائے گا بولا بھائی کیا ہے بولا یا پاکستان دا مطلب کیا جدروں ملے ادھروں کھا تو بیسے ہم نے تو پاکستان کا مطلب بھی سنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں تو یہ بڑھ رہے ہیں کہ جدر سے کرپشن کر سکتے ہو کرو جدر سے فراڈ کر سکتے ہو کرو سسٹم بناو سسٹم کے نام پر زمین قبضہ کرو اور سسٹم 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 لا کر ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لو غریبوں کے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے پیسے بھی کھا جاؤ اور ان سے جا کے تو بھئی میں آئی آشیاں کرو یہاں غریب مر رہا ہے پانی نہیں ہے مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبائک اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو یہ نظام مصطفی قائم کر سکتے ہیں پانچ سال کے لگے دیکھو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا قائم کریں گے واقعی ریاست مدینہ بن سکتا ہے پاکستان دیکھو نظام مصطفی تو ایک ایسا نظام ہے جو شریعت کا قانون ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ ہم نے نافذ نہیں کرنا ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نافذ کر کے دکھایا اور حکومت فرمائی ان کے بعد حتی ابوبکر صدیق نے بھی اسی طرز کو چلایا حتی عمر نے بھی حتی عثمان نے بھی مولا علی نے بھی امام حسن نے بھی یہ سب لوگ اسی کو چلاتے رہے اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں اب جو نظام چل چکا ہے تو ہم اسی نظام کو یہاں رائش کرنے کی بات کر رہے ہیں کوئی نیا نہیں بنائیں گے وہ آن لیڈی بنا ہوا ہے مولوی اپنی بات کرتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے تو مولویوں کو چالاتے رہے گئے تو اب معاملہ یہ ہے کہ مولویوں حسن یہ ڈرنا چاہیے امام لوگوں کو یا انکرپٹ لوگوں کو یا عام امام کو یہ بات ہو رہی ہے کہ نظام اسلام اب نظام اسلام کو لے آؤ چاہے وہ داڑی والا ہو یا بغیر داڑی والا ہو بھائی نظام اسلام کا لاؤ اب ایک بادشاہ جا رہا تھا سیر کرتا ہے اس نے دیکھا کہ ایک چروہ ہے اس کی ریورڈ میں بکریاں بھی چل رہی ہیں لائن سے اس کے بعد بیڑیں چل رہی ہیں اس کے بعد گدے بھی چل رہے ہیں وہ بھی لائن سے چل رہے ہیں چروائے کو بلایا تو جناب کہے تم سب کو ایک لائن میں کیسے چلا رہے ہو کہا جو گلتی کرتا ہے میں سزا دیتا ہوں بادشاہ سلامت یہ دیکھے میں نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے وہ نے ڈنڈا دکھایا بادشاہ نے کہا اچھا بتا تم ہمارے ملکہ نظام ٹھیک کر سکتے ہو اچھا وہ نے کہا کیا کرنا ہے جی چروائے سے کہا چروائے سے کہا سب کو سیدھا کرنا کر لوں گا اچھا وہ سب کو تو اس نے جو ہے بادشاہ نے اس کو کرسی دے دی اپنے ساتھ کے بھائی تو وزیرے کانون و انصاف ہے ٹھیک اچھا وزیر پہلے فیصلہ آیا جی وہ ایک چور کا چور کا فیصلہ آیا تو اس نے بولا ہاتھ کٹا جائے ادھر سے وزیر نے بولا اپنا آدمی ہے میں نے کہا ہاتھ کٹا جائے وزیر نے بولا اپنا خاص آدمی ہے ہم کو کما کے دیتا ہے سسٹم کا آدمی ہے تو ہم کو یہ پیسے دے گا تو ہم جو ہے وہ ان سیٹوں پر باقی رہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کٹا جائے اور جو سفارش کر رہا اس کی زمان کٹی جائے اس کا ہاتھ کٹا گیا اور وزیر کی زمان کٹی گئی اس کے بعد اس ملک میں کبھی چوری نہیں ہوئی ایک کو دے دی انہوں نے بولا بابا جو سفارش کرے گا اس کی زمان جائی اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہے قرآن نے کہا کہ تم انصاف کرو ہم انصاف نہیں کرتے یہ پہلے بھی چار مرتبہ پکڑے جا چکے ہیں یہ فلان فلان ایف آئی آروں میں دوبارہ پکڑے گئے تو دوبارہ آئے کیسے ہاں سزائی نہیں ملی سزائی نہیں ملی انہا تفتیش ٹھیک ہوتی ہے اسلام نے اگر سخت کمانی جاری کی ہے مفتی صاحب ہاتھ کٹنے کا اگر ایک مرتبہ چوری کرتا ہے ایک ہاتھ کٹو دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ کٹ دو یہاں تک کہ اگر تیسری مرتبہ بھی کسی طرح سے کر لیتا ہے اب ہاتھ تو نہیں ہے پیر کٹ دو تو اسلام نے اتنی سخت سزائیں دی اس لیے کر ایک کے ساتھ کروں گے اور کٹو بھی چوک پر ہاں کٹو بھی سب کے سامنے دیکھ لو یہ حال ہوگا اگر یہ ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو ملک کا قانون ہے ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا میں نا کراچی میں سب کو بتا دیں نمائش پہ کٹیں گے جی اب پورا صاحب نمائش پہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں میں آج ہاتھ کٹنے والی ہے یا قاتل کی گردن کٹیں گے نمائش پہ نمائش لگ گی ایسی نمائش لگے گی اس کے بعد کبھی کسی کی جو راتے نہیں ہوگی ہاں ہمارے یہاں کیا ہے کہ آج کل بلتے ہیں وکیل نہیں جج لے لو تو بھئی ججوں سے سیٹنگ کر لیتے ہیں وکیل کمزور ہیں تو تفتیشی سے سیٹنگ کر لو ہاں جی تفتیش اپنے حق میں کرا لو یہ جو کام چل رہا ہے نا اس نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ٹھیک ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے جب پہلا اجلاس اپنا مقرر کیا ایک کیس کے پندرہ سو روپے لیتے تھے اچھا اس وقت اس وقت ایک کیس کے پندرہ سو روپے بمبائی کے بیریسٹر تھے جب اپنے داخل مقرر کی تو آٹھا نے مقرر کی آٹھا نے مقرر کی اور وہ وزیر ایک روپے شاید مختصف تھا آٹھا نہیں ہے ایک روپے اس ٹرم کا جو جو اجلاس چلانے والے سیکٹری تھے اور انہوں نے کہا ہاں جی چائے پانی میں کیا کیا ہونا چاہے بلے لوگ اپنے گھر سے کھا کے نہیں آئے اللہ اکبر ابھی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ پانی بھی وہ پیے گا جو ڈالر میں ملتا ہے اچھا یو ٹیبل پہ لگے ہوتے ہیں پانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا خلیفہ بننے کے بعد کہ آپ تنخواہ کتنی لیں گے تو فرمایا جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہو تو سوال کرنے والے نے کہا حضرت اگر آپ کا گزارہ نہ ہو تو کہاں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا یہ نہیں کہا کہ میری بڑھا دو مزدور کے جب گزارہ نہیں ہو رہا تو میرا کیسا ہے یہاں پر جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو وہ حرام خور جو ہے وہ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اپنی تنخواہ بڑھانے میں بالکل اختلاف نہیں کرتے اور دو منٹ کے اندر اپنی تنخواہیں دبل ٹرپل چپل کر لیتے ہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے مفتی صاحب ایک ہیں سہولیات بھی ایسی ہیں جیسے کہ یہ بادشاہ لگے ہوئے ہیں اس ملکے پی آئی اے کا بیٹا گھر کیوں ہوا سفر ہی مفت میں کرتے ہیں ان کے کتے بھی مفت میں کرتے ہیں ان کے بچے بھی مفت میں کرتے ہیں ان کے نوکر بھی مفت میں کرتے ہیں یہ کوئی وزیرہ آج لگ جاتے ہیں تو پانچ پانچ سو لوگوں کو حج پہ لے جاتے ہیں یہ مفت میں حج کر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سسٹم ہے بھائی سب مل ملا کے چلتے ہیں مفتی صاحب کے تحریک لبائک اگر تخت پر دین کو لے آتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے سعاد رزوی صاحب بن جاتے ہیں وزیر آزم پاکستان یا تحریک لبائک کا کوئی بھی نمائندہ بن جاتا ہے پانچ سال میں یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اور تحریک مطبع یعنی کہ اسلام کا نفاظ نظام مصطفیٰ آ سکتا ہے قائم کر لیں گے پانچ سال میں یہ وہ سوال نہیں گیا تھا حفیس سعاد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ تو میں آپ کو بات بتاؤں اگر آپ پانچ سال کے بعد کر رہے ہیں جی اگر ہمیں یہ ایک ہفتے کے لئے بھی حکومت دے دیں اور بیچ میں نہ آئیں اور ہم تو چاہیں کریں تو صرف دو چار پانچ زار لوگوں کو ہم نے ٹانگنا ہے کیونکہ ہمارا نشان ہے کرین کرین کے کنڈے پہ لٹکائیں گے اور اتاریں گے ہی نہیں تو بس اس کے بعد کیا ہے نہیں ہے نہیں ایسا ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جی تو اس پاکستان کا حل یہ ہے ٹھیک جو بھی جیتے گا اگر ملک میں آمن قائم کرنا چاہتا ہے تو ان دو چار پانچ زار تو آپ کے لئے وہ سب روک روکتے ہیں کون روکتا ہے میں اپنی بات پوری کروں دو چار پانچ زار گنڈوں کو لٹکا دو اور زمین پہ اتارو ہی نہیں پھر ٹھیک ہے سمجھے نا دو تین دن لوگ دیکھتے رہے دیکھتے رہے بھائی اس کے بعد دوبارہ نہ تو کوئی کرپشن کرے گا اور اس کے گھروں کو بلو لاش چاہیے تو سارے پیسے پاکستان کے واپس کرو اللہ سمجھے تو بولیں گے ہاں جی لے لو پیسے ہماری لاش دے دو تو پیسے بھی پاکستان کے خزانے میں آئیں گے جنہوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا پیسہ کمایا پیسہ کھایا اپنے کرزیں ماف کروائے اپنے کیسز ماف کروائے جو قاتل ہو جو دہشتگرد ہو تو بھائی ان لوگوں کو آپ سزا دیں گے نہیں ان کو آپ جو ہے وہ اپنے مطلب کے لئے استعمال کریں گے ان کو آپ جو ہے وہ جناب ایک تنظیم کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس نے اپنے گنڈے پالے ہوئے دوسری جماعت کی آئے گی اپنے گنڈے پالے ہوئے دوسری جماعت کی گنڈوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو ملک کا تو بیڑا گھر کی ہوگا اب اگر یہ ٹانگ دیں ٹھیک ہے پانچ آل لوگ مریں گے لیکن پچیس کروڑ لوگ سکھ سے جئے اگر ایسا نہیں کر سکتے ہوں تو پھر تخت پہ کیوں آ رہے ہیں مطلب پھر کیوں منصب چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان گنڈوں کے لئے گراؤنڈ چھوڑ دیں کہ جو چاہے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے لگام تو دینی ہے لگام تو دینی ہے نا ٹھیک ہے یا ان کو کھل کے کرنے دیں جو بھی کرنا چاہے صحیح بھئی ملک ہمارا ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے ہمارے فوجی جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لئے سردوں سے لاشیں واپس آ رہی ہیں بلکل ہے صحیح اب بار سے تو یہ بچائے جا رہے ہیں اندر سے یہ گدوں کی طرح نوچ نوچ کی کھا رہے ہیں دیمک کی طرح کھائے جا رہے ہیں تو ان سیاستدانوں ان لٹیروں کو کون سمجھائے گا کون ان سے ملک کی جان چھوڑائے گا علماء کا ہونا اس لئے اسمبلیوں میں ضروری ہے ہمارے ان بچوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جانا چاہیے جو ہمارے پولیس کے جوان مارے جا رہے ہیں رینجس کے جوان مارے جا رہے ہیں جو ہمارے آرمی کے جوان مارے جا رہے ہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا ابھی کا جو آرمی چیف ہے یہ ما شاء اللہ سے حافظ قرآن ہے اور اس سے ہمیں امید ہے کہ یہ ویجن والے آدمی ہے اس سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو یقین مانئے سوروردی صاحب کے انہوں نے علماء سے ملاقات کی اور جمعہ کا دن تھا اور ایک گھنٹہ انہوں نے تقریر کی اچھا کوئی ڈیڑھ سو تو آیتیں پڑی انہوں نے اور ہر آیت کا ترجمہ تفصیل سمجھاتے تھے انگلیش میں بھی بتاتے ہیں نہیں انگریجی تو دور کی بات ہے انگریجی تو یوکے میں بھنگی بھی بولتا ہے اس کی کوئی فضلت نہیں ہے بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے سپس سالار کو ایسے ازبر ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں علماء سے گفتگو کر رہے تھے کہ میں جو پالیسی لے کر چل رہا ہوں اس کے پیچھے یہ 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 مجھے احکامات قرآن ہیں تو ہم نے بڑے شرع صدر کے ساتھ انہیں سپورٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے پڑھیں آپ ان لوٹیروں چوروں کرپ لوگوں کو ٹانگیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا ہر اول دستہ ہیں ہم آپ کے سپاہی ہیں ایک خاص طبقہ مستقل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہمارے جنرل کو اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مادر پیدر آزادی مل جائے اور یہ چاہے پاکستان کو گالی دیں چاہے پاک فوج کو گالی دیں چاہے علماء کو گالی دیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو ایسا تو پتہ ہی طور پر آپ کر نہیں سکتے ہیں اب حانا کہ اتنی قوم جو ہے وہ عجیب ایک سہر میں جادو میں مبتلا ہے کہ جب اس کے موں سے سن چکے ہیں کہ اسلامی ٹچ دیتا ہے وہ تاکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کے طرف آ جائے اس کے باوجود بھی نہیں صدر رہے ہیں بولے یار کیا تخریر کی تھی تخریر کی تھی بڑا گھر کیا تخریر کر کے عمل کیا ہے کہ ہرن بجا پاؤں پاؤں کرو سمجھے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کشمیر آزاد ہو جائے پانچ منٹ کی خاموشی سے کشمیر آزاد ہو جائے آدھا گھنٹہ خاموش کھڑے رہو آدھا گھنٹہ مرگے بنے رہو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنی اس روڈ کا نام کشمیر روڈ رکھ دو اس کا سرنگر روڈ رکھ دو ایسا بے وقوب بنانے والے آدمی کو لوگوں نے مسیحہ سمجھ لیا کہ مولانا سمیت بھی یہ سب مولانا جو ہیں مولانا جو ہیں وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں کیسے پٹیا کے ساتھ اس لیے نہیں ملا پٹیا کو جو اندھی سپورٹ جن لوگوں نے کی انہوں نے مولانا کو مولانا جیتے نہیں تھے اسال میں مولانا پہلی مرتبہ نہیں جیتے تھے اس لیے وہ اس کے ساتھ تو ملے ہی نہیں اگر وہ جیت کے آجائے تو وہ بھی مل جاتے اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا دیکھو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے انٹرنیشنل یا ہماری ملکی ہماری ملکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ہمارے ملک کے مفاد میں چلتی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ یار ایڈیٹڑے لوگ نہ آئیں لیکن بچارے ہر دفعہ ناکام ہی ہو جاتے ہیں آتی ایڈیٹڑے لوگ ہیں اچھا وہ پھر وہ جو فیصلہ کرتے 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 وہ سارے کا سارا زور مولویوں پر ڈال دیتے ہیں مولوی نہیں آئیں باقی جو مرضی آئیں تو یہ غلط ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے تحریک لبائک اتحاد کر سکتی ہے مجھے نہیں لگتا اچھا آپ بزاتے خود مولانا فضل الرحمن صاحب کے لئے کیا کومنٹس ہیں آپ کے وہی سیاست دان ہے بس مولوی مولوی کم ہے اچھا ہیں مطلب سیاست دان ہے نا حصل میں تو کیا معاملہ ہے کہ کسی کی شخصیت پر تو اس طرح کمیٹ نہیں کرنے چاہیے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہر جماعت میں ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اچھا جیسے امکیم والے ہمارے بھائی ہیں وہ ہر حکومت میں جہاں ان کو جو ہے نا جہاں کے دور میں تو شامل نہیں ہوئے نا مفت صاحب کون مولانا فضل الرحمن صاحب تو تھے ہی نہیں نا شاملی میں وہ تو نہیں تھے ان کے جو جماعت تھی وہ تو اپوزیشن میں بیٹھی نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے شامل ہی نہیں کیا یہ شامل نہیں ہوئے بس وہ اتحاد دوسرا والا تھا نا پی ٹی ایم کیا نام ہے اس کا پی ٹی ایم 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 پی ٹی ایم تو بعد میں بڑی نا پی ٹی ایم جو ہے یہ سارا اس کے خلاف لوگوں نے جمع کیا تھا جی تو اس سولہ سولہ مہینے اس نے مزے کیے باقی اس نے مزے کیے تو سب نے مزے کر کے پاکستان کے مزے خراب کر دیئے اگر تحریک لبے کو ضرورت پڑی مولا فضل ایم صاحب سے اتحاد جی ایو آئی سے کریں گے سیاسی طور پر تو کچھ بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پسند نا پسند کی بات نہیں ہے تو پالیسی جو لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے وہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے تو کہ وہ کس کی ضرورت کب پڑتی ہے اور پاکستان کے مفاد میں جو کام ہوگا اسلام مفاد میں جو کام ہوگا وہ کیا جائے گا ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ اس وقت بلدیا سے اورنگی ٹاؤن سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو لڑیں گے انشاءاللہ جو ابھی ہمارے الیکشن آنے والا ہے الیکشن وقت پر ہی ہوں گے بس اللہ کرے ہو جائیں ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو دیکھ رہی ہے کہ نہیں ہوں گے الیکشن وقت پر کچھ چیزیں ہمیں نہیں بھی دیکھتی پھر بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں اب کیا کریں مفتی صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دے گی ورنہ ہم اس پر ہیں کہ ہم جس نبی کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ زمین پر یا میدان عمل میں اترے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداروں میں تو ہمارا نام لکھا جائے گا سبحان اللہ ہم جیتے یا نہ جیتے کم از کم قیامت میں اس کا عجر ضرور ملے گا اور ہم ہمیشہ پاکستان کے وفاداروں میں کھڑے رہے تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے سبحان اللہ مفتی صاحب کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہندوانے تہوار یا کرسچنوں کے تہوارے کرسمس ہو گیا اسٹر ہو گیا یا پھر دیوالی ہولی اس کی مبارک بات دینا جائز ہے نہیں کفر ہے کفر ہے پھر دیوالی مبارک بات دینے سے کافر ہو جائے گا انسان نہیں کافر نہیں ہوگا کفر ہے کفر اور کافر ہونے میں کیا فرق ہے ایک اتزام ہوتا ہے ایک لزوم ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیوں کو اپنے تہوار منائیں ہندو اپنے تہوار منائیں جو یہودی ہیں وہ اپنے تہوار مناتے ہیں عیسائی اپنے تہوار مناتے ہیں ہندو اپنے تہوار مناتے ہیں تو ان کو ہم پاکستان میں کوئی روک نہیں رہا ہے لیکن میں ان مسلمانوں پر بہت حیرت زیادہ ہوں جو ہولی میں ایک دوسرے پر رنگ پھیکتے ہیں جو کشکہ لگاتے ہیں یا جو امون شادی بیعہ کے موقعوں پر بھی دولہ پر رنگ یا انڈے معاملہ یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں عزت و عقیدت کے ساتھ شامل ہونا اسے ماننا اچھا یہ تو مستقل کفر میں چلے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ منانے والے لوگ کرسمس مناتے ہیں اس میں جو ہمارے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو مبارک بات میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا یہ مانا کریں کہ اللہ نے بیٹا جنا تو پھر تو یہ مانا جان کے اس نے کہا تو وہ اسلام سے بہار ہو جائے گا کیونکہ اللہ بیٹا نہیں جنتا اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے سبحان اللہ تو وہ کسی کو اس طرح جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس کے برابر کا کوئی ہے یہ تو اللہ نے اپنی تعریف بیان کر دی کہ میں ہی وہ ہوں اب اس میں اگر کوئی کہا ہے اللہ نے بیٹا جنا مبارک ہو تو اس سے تو یہ جملہ کفریہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس لئے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے ان کے کیک کاٹنا اس سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے ان کے تہواروں میں شریک ہونا بھی ان کے تہواروں میں بھائی یہ خود شریک ہو رہے نا تو ہوئے ٹھیک ہے ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں اس سب آپ کو عید مبارک ہو ان کی کریسمس پر یا اسٹر پر یا اس طرح کے تہواروں پر کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو عید مبارک ہو عید مبارک عید تو خوشی کا دن مبارک ہو تو وہ تو ایک الگ میٹر ہے اس سے خدا نہ خواستہ کافر نہیں ہوگا مطلب اگر اس میں یہ معنی آپ کر رہے ہیں کہ یہی جس میں اللہ نے بیٹا جانا تو یہ آپ کو کہنا جائد نہیں ہوگا یہ ان کی عید کا دن ہے کہ کسی آفس میں ہے ساتھ میں مل کر بیٹھے میں وہ کفر نہیں ہوگا کیونکہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہمیں ہماری عید کی مبارک بات دے رہے تو ہم بھی ان کو اس طرح کہہ سکتے ہیں عید مبارک کو عید مبارک کہنے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کفریہ جس طرح کا معاملہ جو میں نے ترجمت کیا میں سمجھ گئے ہوں مفتی صاحب مفتی صاحب اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے سب سے پہلا کام کیا کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے سبحان اللہ کی کرسی مل گئی مفتی صاحب وہ طاقت ملی جس سے میں نظام بدلی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بہت کچھ تبدیل کر سکتا ہے مفتی صاحب کوئی ایسا کام اسلامی کوئی ایسا کام ایک کوئی ایسا کام جو آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کے سب سے ہر ضرورت ہے میں الحمدللہ ایم فیل پی ایچ ٹی ہوں سبحان اللہ اور میرا جو تحصیص ہے وہ عمر لاز پر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے بہت سی اصلاحات دیں ٹھیک ہے بہت سی نظام قرائچ کیا ان جو ہے وہ قامانین اسلام کی تشریحات انہوں نے بیان کی جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے تو وہ عمر کی اصلاحات کی زمرے میں سامنے آئے دنیا کے ٹھیک ہے آج بھی لندن میں عمر لاز کے نام سے قانون ہے آہ سبحان اللہ جو بچہ پیدا ہوگا حتی عمر نے قانون بنایا تھا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہے اللہ حوالہ تو اس کو کھانا پینا وزیفہ سب ریاست دے گی یہی پورے یورپ میں رائج ہے اس کو کہتے عمر لاز ہیں ہاں اور ہم لوگ پیچھے رہے گئے الحمدللہ میں نے اس میں پی ایس ڈی کیا ہے اچھا تو میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے رائج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو ٹھیک اچھا اس میں کافروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے عیسائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے مسیحوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے ہندووں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اسلام نے سب بیان کر دیا ٹھیک ہے جو ہندو ہے ہمارا پاکستانی شہری ہے وہ ہندو بن کے رہے ٹھیک ہے ہمارا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو مسیح ہے ہمارا پاکستانی ہے ہمارے پاکستان میں مسیح بن کے رہے ہمارا اس پر کوئی وہ نہیں ہے جو جس مذہب کا ہے اس مذہب کو اپنے مذہب کو فولو کرتے رہے ہاں آپ جو ہے وہ دوسرے کے مذہب کو اس طرح گالی نہ دیں اور ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہم آپ کے مذہب میں گھوش جائیں صحیح ہم نہیں جائیں گے آپ اپنے مذہب کو آپ فولو کر رہے اپنے تک رکھے اور ہمیں اپنا نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ ہمیں چھیڑو نہ اپنا چھوڑتے ہیں ہم دین اسلام کے ماننے والے ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہم اپنے ٹریک پر چل رہے ہیں ہمیں اپنے حساب سے چلنے دو ہمارے ہاں جس طرح غیر مسلم جو ہے سیدنا وہ وقت صدیق رضیلہ کی گورنمنٹ پر رہے جاتے ہیں عمر کی گورنمنٹ پر رہے تو اسمان کی گورنمنٹ پر رہے تو یہاں بھی رہیں گے تو ہمارے پاس اچھا پھر یہ سوال پوچھتے ہیں بتاؤ سنی اسلام آئے گا شیعہ آئے گا دیوبندی آئے گا اچھا یہ سوال ہوتا ہے ہم بولتے ہیں کہ تم سے بڑا گھدا تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ دیوبندی وہ ایک اسلام بیان کرتا ہے سنی کا ایک ہے کہ سب کا نبی ایک ہے خلفہ راشدین ایک ہے تو پھائی انہوں نے جو نظام دیا اس میں کہاں کون ساتھ آ گیا فرقہ تو اس کو رائش کریں تشریحات سب اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو جس قسم کی تشریح کرے گا قیامت پر اس قسم کا عجر پالے گا ٹھیک ہے سبحان اللہ مفتی صاحب شادییں کتنی ہیں اور کتنی ہونی چاہیے ایک شادی الحمدللہ بلعالمین دو بیٹیاں ہیں میری الحمدللہ تو ارادہ ہے اس سب بہر شادیاں کر رہے ہیں نہیں میں مزید جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اچھا عدل کرنا چاہیے عدل بھی اپنے آپ کو میں ٹائم ایسا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے صبح پڑھانا پھر کام میں لگ جانا ٹھیک ہے پھر رات کو گھر واپس جانا تو میری دو بیٹیاں ہیں جن کو میری زورت ہے تو میں انہی کے ساتھ تربیت پر توجہ دوں تو یہ کافی ہے مفتی صاحب اس دور میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے اس دور میں زیادہ شادیاں جو انصاف کر سکے تو اس کو کرنی چاہیے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر انصاف کر سکتا ہے قرآن کے حکم حکم کے مطابق تو ضرور وہ شادیاں کر لیں ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کے سامنے آپ کے نزدیک کونسا ایسا وزیر اعظم جو ابھی آنا چاہیے اور جو کم از کم ہمارے ساتھ یہ ریایت کر سکتا ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاظ قائم کر سکتا ہے ملک میں اگر جنرل آسیم منیر آ جائے اچھا تو پھر مارشاللہ نہیں لگ جائے مارشاللہ لگ جائے ہمارے کو جمہوریت نے دیا کیا سوائی تباہی کے سوائی تباہی کے جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن قائد عظم کے فرامین میں سے مارشاللہ مارشاللہ کا مطلب ہے فوجی کا قانون تو فوجی کا قانون نہیں چلے گا قانون تو قرآن کا چلے گا آپ نے بولا انسان کونسا آنا چاہیے تو وہ انسان مجھے یہ اچھا لگا کیا بات ہے مفت صاحب اچھا بہت سارے لوگ جو اس نظام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان کو بھی ٹھنٹ پڑی جائے گی شاید اگر آگئے جنرل آسف مونیر صاحب میرے موز سے مفتی بھی نکل گیا کیونکہ حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ تو اس طریقے کا نہیں ہے اور فوج کی اپنے کوئیود و حدود ہوتی ہیں ہم کبھی بھی اس قسم کے قانون کی اس کو مارشاللہ کے تحمایت نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں جو بھی آئے جمہوریت کے نام پر آئے مارشاللہ کے نام پر آئے اگر قرآن کو رائش کر دیتا ہے شریعت کو رائش کر دیتا ہے تو ہم سارے اندرگی اس کے جوتے پالش کرنے کو تیار ہیں جس کو لوگ بوٹ پالش کہتے ہیں کیا بات ہے ہم یہ بوٹ پالش کر لیں گے اگر قرآن کو رائش کر دو اگر اسلام کو رائش کر دو تو تم فوجی ہو یا پولیس والے ہو یا پائلٹ ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو ہم تمہاری جوتے پالش کر لیں گے کیا بات ہے آپ مجھے نہیں لاؤ یا کسی مولوی کو نہ لاؤ اس ملک کی بقا یہی ہے کہ ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی نام پر بنا تھا کون ہمارا رہنمہ محمد الرسول اللہ بسم لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کر دو تو یہ پاکستان بچ جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ مفتی صاحب چند آخری دو تین سوال ہیں جس کے مختصر سے آپ اختصار کے ساتھ اگر جواب دینا چاہیں دین تو ہے لوگوں میں لیکن مفتی صاحب شاید عدب نہیں رہا ٹھیک ہے یہ بات دینداروں میں عدب عدب بھی ہے خاص کر پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں نہیں مفتی صاحب تنزیہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ان لوگوں میں عدب ہے باقی دنیا کے مقابلے میں یہ لوگ اتنے جری نہیں ہیں یہ لوگ اسلام کے خلاف بات نہیں کرتے ان لوگوں کے زبانے یہ کنٹرول رکھتے ہیں یہ لوگ اسلام سے بہت پیار کرتے ہیں عمل نہیں کر پاتے نمازی بے نمازی ہوگا لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا آس پاس بہت سارے بے نمازی کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھ رہا ہے دیکھا آپ نے صحیح ماشاء اللہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اسلام ہے صحیح اللہ کرے عمل کی طرف بھی آ جائیں آمین آمین لوگ بہت اچھے ہیں پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں پاکستان میں پاپولیشن میں ساڑھے چھے کروڑ پالش کی ضرورت ہے صرف پالش کی ضرورت ساڑھے چھے کروڑ جوان ہیں ٹھیک اسمان آسی مونیر نے جو اسمگلنگ کو روکا ہے اس پر میں ان کو اپریشیٹ کروں گا انہوں نے جو کام کیا اس میں پتہ ہے کیا ہے اگر اسمگلنگ رک جاتی ہے ہوتا کیا ہے اسمگلنگ میں یہ وہاں سے لاتے ہیں اپنے ہاں گھماتے ہیں وہاں سے واپس لیاتے ہیں اچھا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسمگلنگ کرتے ہیں سارا ڈالر اٹھا کے بھار لے جاتے ہیں پھر یہاں سے ایران کا کھلا آواز ملک کا نقصان ہے اگر یہ سمگلنگ رک جاتی ہے تو ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی کافی انہوں نے تو اس کی روک تام کیا ہے ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی جب چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگے گی ہر آدمی کارخانہ لگائے گا دس لاکھ کا بیس لاکھ کا تیس لاکھ کا چھوٹے چھوٹے روزگار کے مواقع زیادہ بڑھیں گے ہر آدمی کو سرکاری نوکری چاہیے میں سمجھتا ہوں سرکاری نوکری بلکل نہیں کریں آپ آپ ملک کی خدمت کریں اور اپنا کاروبار کریں حضور صحیح علیہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر برکت کے دس حصے اتارے انہوں میں سے نو حصے برکت اپنے کاروبار میں ہے تو ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے چھوٹا چھوٹا کاروبار کھلو چاہے اپنی کنگی بیچو جھاڑو بیچو ٹیمائٹر بیچو اپنے بیچو کسی اور کی نوکری کرو کہ بیس پچیس تیزار تین آزاد پیشے کا کہتا ہے آزاد اب کسی اور اپنا ہوگا روزانہ دو ہزار تین آزاد جھاڑی لگائے گا اس میں ہنگائی میں تو ہو بھی نہیں سکتا سب تیس چالی آزاد میں کیا ہوگا کسی اور نہیں ہو پاتا اس لیے اس ملک کے لیے اس مال انڈیسٹی بہت ضروری ہے اس میں ہماری کسٹم انٹیلیجنس کے ہمارے ایک افسر بڑے اچھے جو بھی سندھ میں کام کر رہے ہیں جناب حبیب احمد صاحب اچھا ماشا اللہ میں ان سے ملا تو ان کا ویجن بہت پیارا ہے اور ہمارے جو ڈی جی رینجس صاحب ہیں جنرل آجر وقاز یہ بڑے سپتر ساتمی ہیں ان لوگوں کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے اور ان کے سر پر جنرل آسیم منیر ہیں تو انہوں نے بلا کے کرو اب وہ پانی کو بھی روک رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ لے گئے پانی کی لائنیں چورا چورا کے چورا چورا کے بیچ بیچ تیس تیس سال سے پانی بیچ رہے تھے ساری لائنیں کاٹ کے لوگوں کے گھروں کی طرف وہ موڑ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آئے یہ ایک اچھا ویجن ہے کسٹرم انٹیلیجنس کا زبردست کام ہے اس مگلنگ کو روکنے کے لیے ابھی تک بتا رہے تھے میں رکھو کہ پانچ یا سات ارب روپے کا مال انہوں نے پکڑ لیا اس چند مہینوں میں کیا بات ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں نے کہا کہ پوری ہو گئی بلا یہ تو ایک حصہ بھی نہیں ہوا بھی سو اس سے باقی ہیں نینانوے اس سے باقی ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر روک لیا جائے سارا کام اچھے طریقے سے کر لیا جائے پرگرام جاری ہے پرگرام جاری ہے میں نے جنرل صاحب سے پوچھا تھا جنرل آسیم صاحب سے کہ سر نئی حکومت آ جائے گی آپ کی پولیسی جاری رہے گی آپ نے جو اتنا محنت کی ہے سب لپیٹ کے لے جائیں گے کیونکہ زارہ تر تو حکومت میں سمگلر لوگ یہ آتے ہیں اچھا اور کیا ہے سارے اپنے پیسے دے کے کیسی کیا ہے سب سے بڑا سمگلر کیئی ہے کیئی چوروں کا ٹولہ ہے سب کو پتا ہے یہ اس میں شیئر ہولڈر کون ہے سارے سیاستدان ہیں اچھا یہ ان لوگوں نے حکومت ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کرتی کیونکہ سیاستدانوں نے دیاوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہی کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے سارے سسٹم چل رہے ہیں حالانہ ان سسٹموں کا خاتمہ کر دیں تو پاکستان بچ جائے گا آپ کے خیال سے جنرل آسیم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تین سال کی مزید یہ تین سال میں بہت کچھ کر لے گا انشاءاللہ ملک کے لئے اللہ کی رحمت ہمیں امید ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب سنی علماء میں اتنا اختلاف کیوں ہے آپ اس میں ویسے ہی شوکیا کرتے ہیں کس لیے کیا فوائد ہے یہ تو انہی کو پتا ہو نقصار نا مفتی صاحب اللہ خیر دعا کریں گے اللہ کر اتحاد ہو جائے ٹھیک ہے مفتی صاحب مفتی صاحب بس آخری سوال ہے میرا مولانہ تاری جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی شہادت یا انتقال کہہ دیں اس پر جو ہے یہ عمل تو ان کا مستحسن ہے اچھا عمل کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کرنا بھی چاہیے صحیح نہ کرنے والے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ذہن رکھتے ہیں کہ قرآن بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اپنے کسی مسلمان کو سبب پہنچانے کے لئے وہ یہ کہتا ہے وہ سب ایک اجتماع نہیں ہونے چاہیے انفرادی طور پر پڑھ لو ان کے دماغ کی اختراح ہیں وہ ستہی سوچ ہے وہ چھوٹا چھوٹا سوچ ہے صحابہ اکرام کے دور میں ایسے ہمارے پاس صحابہ اکرام علیہ مرزوان سارے کے سارے وہ ایسے لوگ تھے کہ دو دو رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے اللہ ہو اکبر سبحان اللہ تو اب وہ اگر سب مل کے کریں یا اگھٹا کریں یا ایک ایک کریں پڑھ تو قرآن ہی رہا ہے سبحان اللہ بہت سارے کام اگھٹے مل کے کر لیتے ہیں اب قرآن پڑھنے کی بات آیا تو بولا ہے غلط کام ہو گیا یہ تو غلط بات ہے نا آپ لوگ باقی کام سارے سیدھے سیدھے جماعت بنا کے کریں اور وہ اجتماع بھی کریں اور اجتماع میں آپ کی تقریر ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اجتماع کر کے قرآن پڑھنے تو یہ غلط ہے تو اس لئے وہ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہئے اور سب لوگوں کو اپنے مردوں کے لیے سالح صاحب آپ کرنا چاہئے اور قرآن خانی بھی کرنے چاہئے ناتخانی کرنے چاہئے سبحان اللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کافی موضوعات پر آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو رہی اور مجھے تو بہت بہت مزا ہے انشاءاللہ باقی ہمارے لوگ بھی انشاءاللہ محضوظ ہوں گے اور آپ نے وقت دیا میں اس کے لئے بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو صحت کامل مستمر آتا فرمائے عموماً آپ کے ساتھ نیجی چینلز پر بھی پروگامات ہوتے ہیں آپ اچھے لگتے ہیں اور میرے دل کی چاہت تھی کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں آپ نے وقت دیا جزا کرلہ آپ کی بھی مہربانی آپ کے اسٹوڈیو کا کام اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی خیر کے کام میں برکت عطا فرمائے آمین مفتی صاحب ایک اور دعا بھی آپ بلکہ میں ہی کر لیتا ہوں آپ آمین کہہ دیں گے تو میرے لئے سعادت ہوگی کہ اللہ تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی لے لیں تاکہ ہماری اس کام میں خیر اور برکت شامل ہو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو بھی پروگرام دیکھنے کے لئے ہماری اس طرح کے پوڈکاسٹ اور پروگرام دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ